اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن سبجیکٹ اردو تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہر یار آج ہم شہر یار کی چند غزلیں ان کو تشریح کریں گے شیر وہ شیر ان کی تشریح کریں گے تو پہلا شیر ہے زخموں کو رفو کر لیں دل شاد کریں پھر سے خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے تو اس کی تشریح ہے بیٹا یہ شیر اردو کے ممتاز شائر شہر یار کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شائر فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے زخموں کو رفو کر کے دوبارہ خوشی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا ہے اس طرح شائر کی کوشش ہے کہ وہ اپنی خوابوں کی دنیا کو پھر سے آباد کریں تو شیر نمبر دو ہے بیٹا مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا دل ان سے تقاضہ کر بے داد کریں پھر سے تو اس شیر کی تشریح اس طرح سے ہے بیٹا یہ شیر اردو کے اہم شائر شہر یار کی غزل کا ہے اس شیر میں شائر فرماتے ہیں کہ مدت ہوئی دنیا کے دکھ اور غم سہ کر دل مردہ ہو چکا ہے اب جینے کی تمنا باقی نہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مردہ پھر شیر میں شائر اپنے دل سے کچھ یوں مخاطب ہے اے دل پھر ایک بار محبوب کو اس کے ستم یاد دلا تاکہ وہ ملنے کا وعدہ کر کے مجھے زندہ رہنے کا مقصد عطا کرے تو غزل نمبر تین ہے بیٹا مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو رسم کو ہن تازہ فریاد کریں پھر سے تو اس شیر کی تشریح ہے یہ شیر شہریار کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شائر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہمیشہ یہی دستور رہا ہے کہ شریف اور غریب لوگوں کو ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے چنانچہ ہر بار مجھ پر ہی عشق کرنے کا الزام ٹھہرایا جاتا ہے اب پھر ایک بار مجھ پر الزام لگا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے اب میں فریاد کر کے پرانی رسم کو پھر سے تازہ کر دوں گا تو غزل نمبر چار ہے بیٹا اے اہل جنو دیکھو زنجیر ہوئے سائے اے اہل جنو دیکھو زنجیر ہوئے سائے ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کریں پھر سے تو اس شیر کی تشریح ہے بیٹا یہ شیر شہر یار کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر محبت کرنے والوں سے فرماتے ہیں کہ ہمارے سائے پھر سے قید کر لیے گئے ہیں یمین ہم پہ قدگنیں لگائی جا رہی ہیں ہمیں زنجیروں میں جکڑا گیا ہے ذرا سوچو کہ اس قید سے آزادی کیسے حاصل کریں تو غزل نمبر پانچ ہے بیٹا شیر نمبر پانچ تو وہ ہے اب جی کے بہلانے کی ہے ایک یہی صورت بیٹی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے تو اس کی تشریح ہے بیٹا یہ شیر مشہور شاعر شہر یار کی غزل کا ہے اس شیر میں شہر یار فرماتے ہیں کہ دنیا کے مسائب نے دل کو بہت رنجیدہ کر لیا ہے اب کوئی چیز اسے خوشی نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ گزرے ہوئے زمانے کی کچھ یادیں باتیں یاد کر لی جائیں کیونکہ گزری ہوئی باتیں یاد کرنے سے دل کو تسکین ملتی ہے بیٹا آج کے لیے اتنا ہی انہیں اپنی کتاب سے اچھی طرح سے پڑھ کر اور انہیں اپنی کاپی پہ پینڈ ڈاؤن کرنا باقی و السلام